السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مطاریخ 23 جون 2021 جامع ترمیزی میں عالم آخر کے طرح کا استقبال ہے آج کے درس کا موضوع ہے باب رقم 4 باب ما یقولو اذا دخل الخلا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا انسان ارادہ کرے تو کیا کہے کونسی دعا پڑھنی چاہیے اور اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش فرمائی ہے جو یہ ہے قال حدثنا قطیوة وهناد قال حدثنا وکیع عن شعبة عن عبدالعزیز بن صحیب عن انس بن مالک قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا قال اللہم انی اعوذ بک قال شعبه وقد قال مرة اخرى اعوذ باللہ من الخبس والخبیث آگے فرماتے ہیں وفی الباب عن علی وزید ابن ارقم وجابر وابن مسعود فرماتے ہیں حدیث وانس اصح شیئن فی هادر الباب احسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں امام شعبہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاذ کبھی کبھار ان الفاظ میں یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ پچھلے الفاظ تھے اللہم انی اعوذ بک اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اسی معنی کے الفاظ کبھی کبھار وہ اس طریقے سے بھی ادا کرتے ہیں اے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے من الخبز والخبیس مکروح چیز سے ناپسندیدہ چیز سے اور ان لوگوں سے جو کی اچھے اور بھلے نہ ہوں اول خوبوسی والخبائس یا یہ کہتے کہ میں جن اور شیاطین کے مرد اور ان کی خواتین کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں تو یہ دعا ہے مختصر میں یہ دعا کے کلمات اس طور پر ہم ادا کریں اللہم انی اعوذ بکا مین الخبوسی والخبائس یا یہ کہیں مین الخبسی والخبیس یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ مین الخبسی والخبیس اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ مین الخبسی والخبائس تو ان تمام طریقوں میں سے جو بھی ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں ہم بیت الخلا میں جب بھی جانے کا ارادہ کریں یہ دعا ضرور پڑھ لیں اس حدیث کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس باب کی سب سے صحیح ترین روایت ہے اور سب سے اچھی روایت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ روایت اس باب کی سب سے بہتر روایت ہے اور یہ روایت متفق علیہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے جیسا کہ آگے اس کا تذکرہ کیا جائے گا آئیے آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس حدیث کی سنت کا کیا حال ہے اس میں جیسا کہ آپ سنت دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ وہ روایت ہیں جن کا نام پہلے آ چکا ہے جیسے قطعبہ حنات وقی ہے ان کے تراجم یعنی ان کی سوانے اور ان کے تعلق سے ایمہ کے اقوال گزر چکے ہیں اسی طریقے سے اس حدیث کی سنت کے اندر ایک اور راوی ہیں جن کا نام ہے شعبہ جیسا کی آپ سنت کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ کی امام شعبہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبدالعزیز ابن سحیب سے شعبہ کا پورا نام اس طریقے سے ہے شعبہ ابن الحجاج البصری سیقتن حافظ متقن یہ اعلیٰ درجہ کے بڑے سیخات میں سے امام سوری رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث اور ان کے تعلق سے حافظ ابن حضر کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَتَّشَ بِلْعَرَاقِ عنی الرجال عراق کے اندر یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے حدیث کے روایت کے تعلق سے تحقیق کے سلسلے کو آگے بڑھایا وَذَبَّ عَنِ السُنَّةِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ کے تعلق سے انہوں نے خوب خوب دفاع کیا اور یہ نیک پرہیزگار اور عبادت گزار لوگوں میں سے تھے ان کے استاذ ہیں عبدالعزیز ابن صحب البنانی یہ بھی سقہ اروات میں سے ہیں اور ان کے استاذ ہیں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی عمر کا بہت سارا حصہ مدینہ میں گزارنے کے بعد آخر عمر میں بسرا جا کر انہوں نے سکونت اختیار کر لی اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے سارے ہی روات سقہ ہیں یعنی حدیث صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے یہ حدیث جیسا کہ میں نے اشارہ دیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی متفق آل مروی ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور کتوب کے اندر بھی پائی جاتی ہے امام بخاری نے اس حدیث کو شعبہ کے سنت سے اسے ذکر کیا ہے اور اس کے الفاظ سعی بخاری میں اس طور پر وارد ہوئے ہیں کانا اذا دخل الخلا قال اللہم انی اعوذو بکا من الخوص والخبائض اور سعید ابن زید کے الفاظ جو امام بخاری نے معلقا ذکر کیے ہیں اور وہ سعید ابن زید ابت العزیز ابن صحیب سے روایت کرتے ہیں انہی سے سعید ابن زید بھی روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت کو معلقا امام بخاری نے یہا ذکر کیا ہے اور الادب المفرد نامی جو ان کی دوسری کتاب ہے وہاں اس کے الفاظ ہیں کہ جب داخل ہونے کا ارادہ فرماتے اور امام بخاری ہی نے یہ لفظ بھی ذکر کیا ہے بعض روایات کے اندر بجائے اذا دخل کے اذا دخل خلا کے اذا ات الخلا کی داخل ہونے کے لفظ کے بجائے آنے کے لفظ سے ذکر کیا گیا کہ جب آتے خلا میں ابو بیت الخلا یا تو پرانے دور کا وہ میدان ہو جو کی لوگوں کے لئے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لئے ہوا کرتا تھا لوگ باغات میں اور ادھر ادھر کے جھاڑیوں اور مختلف چھپنے والے جگہوں کی طرف بڑھتے اور اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کلمہ ادھر اتا یہ دونوں حالات کے لئے زیادہ موافق ہے دونوں کے اوپر صادقات ہے اگر بیت الخلا گھر کے اندر بنا ہوا ہے اس کے لئے بھی ادھر اتا سئی ہے اور اگر میدان کے اندر انسان جا کر کے اپنی حجت پوری کرتا ہے اس کی لئے بھی اتا کا لفظ موافق اور مناسب ہے یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اکنی کتاب کے اندر مختلف سندوں سے ذکر کرتے ہوئے شعبہ کے استاذ عبدالعزیز بن سحیب سے روایت کی ہے اور وہاں خلا کی جگہ پر کنیف کا لفظ انہوں نے ذکر کیا ہے جب کنیف میں داخل ہوتے یعنی داخل ہونی کا ارادہ کرتے کنیف یعنی قضاء حاجت کے لئے جو جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں بیت الخلا کہتے ہیں تو وہاں جب جاتے تنمی کریم صلی اللہ یہ دعا پڑھتے یہ روایت ہے صحیح مسلم کی اور صحیح مسلم ہی کے اندر عبدالعزیز ابن سحیب سے ابن علیہ نے روایت کیا ہے کئی سندوں سے اور اس کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الخوث والخبائض اسے مسلم کے الفاظ ہیں اور ابن علیہ ہی کی سند سے امام نسعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کی اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے ابن علیہ عبدالعزیز ابن سحیب سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ سنن نسعی کے اندر ذکر کر ہوتے اذا دخل الخلا قال اللہ انی اعوذ بکا من الخوث والخبائض تو ابن علیہ ہی کی سند سے صحیح مسلم میں ہے اس میں اعوذ باللہ ہے اور ابن علیہ ہی کی سند سے سنن نسائی کے اندر ہے اور اس کے الفاظ ہیں اللہ انی اعوذ بک یعنی عبدالعزیز ابن سحیب نے دونوں طرح کے دونوں طرح کے الفاظ کے ساتھ میں روایت کی ہے اللہ انی اعوذ بکا کے اور اعوذ باللہ کے لفظ کے ساتھ اور یہی روایت شعبہ کے سند سے بھی مروی ہے جیسا کی مسند احمد میں امام احمد نے ذکر کیا ہے اور شعبہ سے روایت کرنے والے ان کی مشہور شاگر غندر ہے اور ان سے امام احمد ابن حمد روایت کرتے ہیں الفاظ ہیں اذا اتا الخلا قال اعوذ باللہ من الخبص والخبیث او الخبائث قال شعبہ شعبہ کہتے ہیں روایت بیان کرنے کے بعد وقد قال هم جمیعا انہوں کے استاذ نے یہ دونوں ہی کلمات ادا کیے ہیں دونوں ہی کلمات یعنی من الخبص والخبیث اور من الخبص والخبائث دونوں ہی کلمات ان کی استاذ سے امام شعبہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے قویق خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حدیث صحیح ہے دوسرا یہ کہ اس کے مشہور الفاظ میں ایک کلمہ یہ زبان زدعام ہے اور وہ صحیح ہے اللہ مینی اعوذ بکا من الخبص والخبائث اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم کہیں اعوذ باللہ من الخبص والخبائث اور یہ بھی صحیح ہے کہ صحیح سندوں کے ساتھ یہ چیزیں منقول ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرماتے ہیں آج کا درس میں سمجھتا ہوں کہ یہیں تک کے لئے کافی ہے تخریج تک آگے کے درس میں انشاءاللہ جو مفردات ہوں گے اور جو استمبات ہوگا اور اسی طریقے سے اس باب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک سندی اختلاف کی بحث بھی آگے ذکر کی ہے تو یہ باتیں انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر ذکر کی جائیں گے ازاکاللہ